ہیلو ایبیون کیسے ہیں سارے آئے ہوپ کی آپ سبھی اچھے ہوں گے اور اپنا بہت سارا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ ہو چکی ہے میری پوجہ یعنی کی صبح کا روٹین کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آج میں نے جلدیلی سارے کام ختم کر دیا ہے اور یہاں میں بیٹھی ہوں اپنا چائی اور بسکٹ لے کے ساتھ میں سیاہ بھی ہے لیکن وہ چائی نہیں پیتی ہے کیونکہ آج کہیں جانا ہے اس لئے فٹا فٹ سارے کام کر لیے ہیں ختم ہیلو ایبیرون کیسے ہیں سارے آئے ہوپ کیا آپ سبھی اچھے ہوں گے اور اپنا بہت سارا بہت سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے تو آج ہم جا رہے ہیں کہاں وہاں آپ کو بھی لے کے چلیں گے تو ابھی بیسال آ چکے ہیں ہم لوگ کو لینے کے لیے آ رہے ہیں ہیلمیٹ مین بیسال جی آ گئے ہیں ہمیں لینے کے لیے آپ کے چھوٹی تھی آج نا ہاں تو جس کو ماتا نے بلا ہوتا ہے پرشاد کھانے کے لیے ان کو چھٹی ہو جاتی ہے نہیں تو نہیں ہوتی ہے مونی کا لوگ نکل گئے تو ہم جا رہے ہیں مندر مندر کونسا مندر ہے سو سال سے بھی زیادہ پرانا مندر ہے اور اس سمیں تو مندر کی جو مطلب آپ مندر کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مندر بلکل الگ ہے لیکن وہاں پر مندر کے ایک پکچر لگئے میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی کہ مندر سو سال ڈیڑھ سو سال پرانا ہے تو اس سمیں کیسا ہوا کرتا تھا اور یہاں پر ہم لوگ بات کر رہے تھے ممی بتا رہی تھی کہ یہ آرمی ایریا ہے نا یہاں پر تو جب ممی لوگ چھوٹے تھے تو ایسے بتا رہی تھی کہ اس سمیں یہاں پر مطلب چوڑے ہل گھما کرتی تھی ہم پہنچ گئے ہیں ماتا بھدرکالی کے مندر میں سیا ہے ساتھ میں اور ہے ممی ڈیڈی اور بھسال گاڑی میں ہی ہے ابھی وہ گاڑی لگا رہے ہیں یہاں پر اور یہ دیکھئے میں آپ لوگ کو مندر کے درشن کراتی ہوں بہت ہی سندر مندر ہے پرانا مندر ہے کافی یہ بہت تھی جو ہے پرانا مندر جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تب بھی ہم آتے تھے لیکن اس سمیں مندر مطلب اتنا زیادہ جو ہے سوسجد اس طرح سے نہیں تھا اب صوبہ ہی کچھ اور ہے پہلے وہی ہے کہ پہلے جب جیسے جنگلوں میں مندر ہوا کرتا تھا ویسے یہ ہے کیونکہ آپ دیکھئے چاروں طرف گھنا جنگل ہے بلکل ہاں یہ بات الگ ہے کہ سامنے آرمی ایریا ہے لیکن جو ہے گھنا جنگل ہے ممی وہی کہانی سنا رہی تھے ابھی تو میں کہانی ابھی آپ کو بات میں بتاؤں گی پہلے مندر کے درشن کر لیتے ہیں ماتارانی کے چلیے تو مندر میں پرویش کرتے ہی جیسا کہ ہر مندر میں ہوتا ہے پہلے سری گھنی جھوکھان فیڑی مہادیو جی کے درشن آپ کا سکتے ہیں اس کے پیوار اس کے بعد آپ یہ پکچر دیکھیں یہ ہے سو سال لیٹھو سال سے بھی پرانا مندر اور مطلب یہاں پہ میں نے سیاہ کو بولا تھا کیپچر کرنے کے لیے لیکن بچوں کا کام ہوئی ہوتا ہے بچوں کا تو اس نے دھنگ سے کیپچر نہیں کیا ہے اس میں پورا ڈیٹھ سن سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ مندر کتنا پرانا ہے اور یہاں پہ پھر اس کے بعد ماتا بھدر کالی کا یعنی کالی ماتا کا اصل میں مندر ہے اور ساتھ میں باقی سبھی دیوی دیوتا بھی یہاں پہ ماتا کے ساتھ بھی راج مانے اور درگا ماتا کی یہ پکچر بہت ہی سندر لگ رہی تھی اور یہ ہے بھندارہ اس طرح یہاں پہ پوجہ کے بعد بھندارہ ہوگا اور بھیرف بابا کے درشن کرنے تو بلکل ضروری ہے تو یہاں دیکھئے جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ماتا رانی کے درشن کرنے کے بعد آپ بھیرف بابا کے درشن کرنے جرور چاہیے اور یہاں سے پیچھے آپ کو نظارہ دکھ رہا ہے یعنی یہ مندر کے پیچھے کا حصہ ہے نیچے آپ کو دیکھتا ہے گھچک پانی یہاں پہ ویسے کہتے ہیں گھچک نہ پانی کے نام سے یہ جگہ جو ہے بہت پاپلر ہے آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں اور نیچے ہے سویمنگ پول جہاں پہ کی آپ لوگ سویمنگ کر سکتے ہیں تو اب ہم یہاں مطلب کی سیتلا ماتا کی پوجہ کرنے آ گئے ہیں اور یہ سیتلا ماتا کا مندر جو ہے منجو دیوی جی نے بنایا ہے اپنے پتی سری سی پرشاڑ جی کی مطلب سمیرتی میں بنایا ہے وہ جو ہے کارگل یودھی میں جو انیس سو نینیانبے میں کارگل یودھی ہوا تھا اس میں وہ شہید ہو گئے تھے تو یہ ان کی سمیرتی ہے یہ ان کی مورتی ہے یہاں پہ مطلب مندر کے ساتھ میں ان کی جو پتنی جی تھی انہوں نے دھرم پتنی نے یہ مندر بنوایا ہے دیکھیں کتنا اچھا کاریے کیا ہے بہت کم لوگ اس طرح کے کاریے کرتے ہیں دیکھیں کتنا اچھا کم لوگ اس طرح کے کاریے کرتے ہیں دیکھیں کتنا عکا کرتے ہیں دیکھیں کتنا کر causing اور یہ سامنے میری دادی جی بیٹھ رکھی ہے اور چاچی جی بیٹھ رکھی ہے یہ دونوں بھی کھا رہے ہیں ہاں ہاں شروع کر بھی نہیں اور ہم لوگ بھی اب پرشاہ شروع کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ہاں شروع کر لیتے ہیں ہاں شروع کر لیتے ہیں ہاں شروع کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھئے یہاں کیا ہو رہے ہیں یہاں آ رکھی ہے بہت ساری مٹھائی ہمارے بچے سارے پاس ہو گئے تو یہ دیکھئے مٹھائی آ رکھی ہے سب ہی کے سب ہی جو ہیں سوئٹس لے کے آ رکھیں ایک ڈبہ وہ پڑا ہے نندنی کی ممی بھی آئی تھی آرین آئے تھا دیپانش کی ممی آئی تھی بہت سارے لوگ آئے تھے اور سوئٹس لے کے آئے تھے اور یہ میں نے پودینہ سکھانے کے لئے رکھا تھا جو کہ آلماس سوک گیا ہے یہ اچھے سوک جائے گا پھر اس کا میں پاورڈر بنا کے رکھوں گی تو ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے سٹوڈنٹس سارے پاس ہو گئے ٹینتھ اور ٹویلتھ کے جس کے ہمیں بہت خوشی ہے اس کو مجھے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اور میں نے ٹینتھ کا بیچھے پڑھایا تھا انگلیش اور اسیسری پڑھائی تھی اور وہ سارے پاس ہو گئے اچھے نمبر آئے ہیں بلکہ میں یہ کہوں گی جنہوں نے نہیں پڑھا تھا چلو ٹھیک ہے وہ اپنا اپنا ہے ان کے تھوڑے سے کم آئے ہیں پر اوکے چلو تو یہاں پہ اب میں کر لیتی ہوں تھوڑا کام اور کام کر لیتے ہیں تھوڑا سات بجے بھی دیکھیں آج کل کتا اوجالا ہے چھوٹی ہو گئی بائی یہ ممی نے ممی اور میں کل گئے تھے تو ایجیوی ٹیبلز لے گیا ہے تو آج کلیے خیرے بہت اچھے آ رہے ہیں ان کو میں رکھ دیکھوں یہاں پہ اور یہ بڑی ہے میری چاہ اسے میں پی لیتی ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ یہ مٹھائی کے ڈبے جو ہیں بچے لے کے آئے ہیں ان کو اس میں سے پہلے بھگوان کو چڑھا دیتے ہیں ایک دو ڈبے تو پہلے ہی کھول دیا کیونکہ پیرنٹس نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے کھلا دیا تھا تو یہ جو ڈبے ہیں یہ میں چڑھا دیتی ہوں باقی ڈبے وہاں پہ پڑے ہیں کیونکہ پیرنٹس نے خود ہی کھلا دیا تھا اب ہی میں جا رہے ہوں پوجہ کرنے کے لیے سندھیا کی تو اس سمیں جو ہے میں گھر کے سارے لائٹس لا دیتی ہوں اور یہاں سے دیکھئے سامنے اس میں لوگوں کر دیتے ہیں ہم کلوز اور اب چلتے ہیں اوپر کی طرف یعنی کی مندیر اور یہ پہنچ گئے ہم لوگ ہمارے مندیر ایریا میں تو چلیے کر لیتے ہیں پوجہ